تو آئیے گا آج پھر میں آپ کو مردانہ طاقت کو بڑھانے کے لیے اور نامردی کو دور کرنے کے لیے صرف تین چیزیں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں اور الحمدللہ یہ تین چیزیں وہ ہیں کہ جو لوگ بھی اس کو استعمال کر رہے ہیں جن جن کو بتایا گیا ہے اور جن کے اوپر یہ چیز کو ان چیزوں کو آزمایا گیا ہے وہ یوں سمجھے گا کہ نسخہ ان کے اوپر کھرا اترا ہے دیکھی گا اگر کسی کو کمزوری کا احساس ہونے لگا کہ ہمارے اندر پہلے جیسی طاقت نہیں رہی جیسے کہ ہم پہلے ایک ہی رات میں دو دو تین تین بار چار چار بار ہم بستری کرنے کی طاقت رکھتے تھے لیکن اب ہفتے میں بھی ایک بار کرنے کی طاقت ہمارے اندر نہیں رہی تو اگر آپ کی ایسی کنڈیشن ہو گئی ہے آپ اگر اس کا گار پہ آکے کھڑے ہو گئے ہیں کہ آپ جو ہے شرمندگی کا باعث بن رہے ہیں تو پھر اب آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے اب آپ کو احساس کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ ہی ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آج ہی یہ سمان لا کر اور اپنے گھر پہ بنا کر آسانی کے ساتھ بڑے سستے میں اس کو آپ استعمال کر سکتی ہیں اور پھر آپ ہمیں دعاوں میں یاد رکھی گا اب آگی گا وہ تین چیزیں ہیں کون کون سی ہمیں کس طریقے سے اس کو بنانا ہے کس طریقے سے تیار کرنا ہے تو دیکھی گا سب سے پہلے آپ گوکھرو لے لینے ایک پاؤ گوکھرو یہ آپ ایک پاؤ لے لیں ایک پاؤ لینے کے بعد میں اب پیچھتر گرام دیسی پیبر خالص گھی لے لینا ہے ایک پاؤ گوکھرو کو اچھی طریقے سے کوٹ پیس کر کے اس کا کپڑ چھن کر کے مثل غبار اس کا پوڑر بنا کے اب یہ پیچھتر گرام جو گھی آپ نے لیا ہے اس میں آپ کو بریان کرنا ہے سمجھے بریان کر لیجئے گا اور بریان کرنے کے بعد اسے آپ تھنڈا کر لیں تھنڈا کر کے پھر خالص شہد آپ کو لے لینا ہے تو اس گوکھرو کے اندر شہد آپ کو ملا لینا ہے تو یہ آپ کا ماجون ٹیپ کا بن جائے گا اور بہت ہی شاندار اور کھانے میں بھی لا جواب تو اس کو آپ روزانہ رات کو سونے سے آدھا گھنٹہ پہلے آدھا گلاس یا ایک گلاس دودھ کے ساتھ میں آدھا چمچ روزانہ استعمال کریں دس دن تک سمجھ گئے جب دس دن تک استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تبارک وطالعہ آپ کی کھوئی ہوئی طاقتیں بھی واپس انشاءاللہ آ جائیں گے اور اس سے جو ہے منی آپ کی گاڑی ہوگی ٹائمنگ آپ کی اوپر جائے گی اور قوت ابا میں بے انتہا انشاءاللہ اضافہ ہوگا جب آپ اس کو استعمال کریں اور آپ کو کامیابی ملے تو آپ ہمیں دعاوں میں ضرور یاد رکھیں